چیپٹر ون تھاؤزن فورٹی ون کا ٹائٹل ہے کومورا ساکی ٹائٹل سے پتہ ہی چل جاتا ہے کہ چیپٹر میں کومورا ساکی کا ایک بڑا رول ہونے والا ہے اور پچھلے چیپٹر میں کومورا ساکی کو دکھا بھی دیا تھا اور روچی کے ساتھ وہ گانہ گا رہی ہے چیپٹر کی شروعات ہوتی ہے مومنسو کے یامٹو سے بات کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے اس نے پچھلے چیپٹر میں بتایا تھا زونیشہ وانوں میں ہے اور یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ وہ زونیشہ سے پہلے بھی ایک بار بات کر چکا ہے اسے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ یہاں پر آیا کیوں ہے اور تھوڑی سی کنورسیشن دکھاتے ہیں زونیشہ اور مومنسو کے بیچ جس میں مومنسو کے سے زونیشہ کہتا ہے کہ میں تمہارے آرڈرز کا ویٹ کر رہا ہوں میں یہاں پر فائٹ کو جوائن کرنا آیا ہوں تمہاری طرف سے یامٹو سے سن کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کمال کی بات ہے مومنسو کے اور اوڈرن نے صحیح انٹیسپیٹ کیا تھا کہ تم اس ورلڈ کو گائیڈ کر ہوگے یہ چیز یامٹو نے اوڈرن کے جنرل میں پڑھی ہوگی اور مومنسو کے بھی جواب میں کہتا ہے کہ اپنے پاپا کا ملاب اوڈرن کا جنرل پڑھنے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ مرنا نہیں چاہیے اور اسی کارنٹ کی وجہ سے اوڈرن نے اپنے جنرل کے جو سب سے عادہ کروشل پیجز تھا وہ فار دیئے تھے جس میں وہ لافٹیل آئیلینڈ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ایسی انہوں نے کیا چیز دیکھی تھی جسے دیکھ کے انہیں ہسی آنے لگ جاتی ہے اور مومنسو کے وہاں پر کہتا ہے کہ اگر اوڈرن ابھی زندہ ہوتا تو وہ وانو کے بارڈرز کو اوپن کرنا چاہتا ہے لیکن اسے ابھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وانو کے بارڈرز اوپن کرنے سے وانو کم ڈینجر سے ایکسپوز کر رہے ہیں تو میں وانو کے بارڈرز کو اوپن گھن کرنا چاہوں گا اور وہ فریامٹو سے کہتا ہے کہ کیا میں بس ایک ڈر پوک ہوں چپٹر میں آگے دکھاتے ہیں فکرو جو رائزو میں جس میں رائزو جیت چکا ہے رائزو کی آدھی بارڈی جل چکی ہے تو وہاں پر قسمت سے رائزو کی قسمت سے فشمین اپنا جیم بے پہنچ چکا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کنورسیشن ہوتی ہے آگے دکھاتے ہیں ٹیرزر ریپوزٹری کو سیکنڈ فلور جہاں پر اوروچی اور کمورساکی ہیں اوروچی وہاں پر چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو گراؤنڈ شیکنگ ہوئی یا یہ کانجیرو کے کام تھے اور وہ گاربیج نینجا کا ہے ملک پرائزو گراؤنڈ شیکنگ کے حساب سے میرے کو ایسا لگتا ہی گراؤنڈ شیکنگ بگ موم کے گرنے سے نیکٹیڈ ہوگی جو بگ موم کی فائٹ ہوئی تھی ابھی اور بگ موم او نگشیما آئیلنڈ کے نیچے گر گئی تھی اس میں ایک بڑا سا چھید کر دیا تھا ٹرفلگار لونے تو اوروچی کافی زیادہ گصے میں اور کمورساکی سے کہتا ہے کہ تم ایسے سیچویشن میں انسٹرومنٹ بجانا بند کرو اور اپنا گھٹیاں ماسک ہٹا ہو تم ہمیشہ یہ ماسک لگائے رکھتی ہو جب بھی تم یہ انسٹرومنٹ پلے کرتی ہو اور یہ اس وقت صحیح وقت نہیں ہے یہ پلے کرنے کا کیونکہ یہاں پہ life and death کی سیچویشن ہو رکھی ہے کیا تم سچ میں کمورساکی ہو یا کوئی بھوت ہو کیونکہ تمہیں تو اس وقت مر جانا چاہیے تھا تو اب اروچی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ خوش انسان ہے جیسے کمورساکی کو پہلے دیکھ کر ہوا تھا ایک دم سے اروچی آپ اپنے اوپر کی طرف دیکھتا ہے جیسے اروچی اوپر دیکھتا ہے سیلنگ اروچی کی اوپر کولیپس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ڈرائگن فارم میں کنورٹ نہیں ہو پا رہا ہے جس سے اروچی کافی زیادہ کنفیوزڈ ہے کہ وہ اپنی ڈرائگن فارم میں کنورٹ کیوں نہیں ہو رہا ہوتا اور کمورساکی سے کہتی ہے کہتا ہے کہ یہ رمبلز میر پر سے ہٹاؤ جو سیلنگ اروچی کے اوپر گر گئی ہے اور اس کے بعد کمورساکی اسے اپنا سچ بتا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تو مانسٹر میں اس لئے کنورٹ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ میں نے سی پریزم سٹون کی نیلز تمہاری باڈی میں لگا دیا جس سے تم اپنی ڈیل فروٹ پاور یوز نہیں کر سکتے اور جو تمہیں میرا گانا اتنا زیادہ پسند ہے مون پرنسز وہ میرے پتا جی کو بھی بہت زیادہ پسند تھا مطلب کوزو کی اوڈن کو جس سے وہ بتاتی ہے کہ وہ اوڈن کی بیٹی ہے ہیوری اس بار مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اروچی سچ میں مارا جائے گا کیونکہ کمورا ساکی نے سی پریزم سٹون بھی استعمال کیا ہے اروچی کے اوپر اور شاید سے کمورا ساکی ایک رائٹ پرسن رہے گی اروچی کو الیمنیٹ کرنے کے لئے چپٹر میں آگے دکھایا ہے کاسل بیسمنٹ میں جہاں پر ایزو کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے سی پی زیرو کے ایک ممبر سے جس نے ماسک پیانا ہوا ہے اور وہ دونے دوسرے کو شیوٹ کر کے نوک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں مارکس ممبر اور ایزو دونوں ہی ڈاؤن ہیں اور دوسرا سی پی زیرو کا ممبر یہ دیکھ کے کافی زیادہ گصے میں اور پریشان ہے کہ وائٹ بیئر پائرٹس کے جو بچے ہوئے کرو ممبر ہیں وہ سرو ہیٹ کی مدد کیوں کر رہے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے نیکو رابن کو کیپچر کرنے کے لئے اتنے ہی اس کے پاس ایک فون آتا ہے اور اس فون پر اسے شاید سے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کال راب لوچی کا ہے ملاب ایسی کوئی کنفرمیشن یہاں پر دی نہیں گئی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اور وہاں پر اس سے بولا ہے کہ فائی ویلڈرس نے ایک دوسرا آرڈر ایشو کیا ہے اور وہ آرڈر ہے سٹو ہیٹ لوفی کو الیمنیٹ کرنا تو ہم نے پہلے ایک تھیوری بنائی تھی کہ فائی ویلڈرس جس ڈیویل فروٹ یوزر کی بات کر رہے ہیں وہ اٹامہ ہوگی لیکن یہاں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹامہ نہیں وہ آخر کا لوفی ہی نکلا جس چیز کی پوسیبلیٹی مجھے کافی زیادہ کم لگ رہی تھی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں سی پی زیرو کا دوسرا ممبر یہ سنکے حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ کیا مطلب میں سٹو ہیٹ کو الیمنیٹ کر دوں سٹو ہیٹ لوفی ابھی کائیڈو سے لڑ رہا ہے اور کائیڈو کی بیٹل میں انٹر فیر کرنا یہ ایمپوسیبل ہے اور یہ چیز دوسرا جو سی پی زیرو نمبر کور پر بات کر رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ رو بلیوچی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ انفو پلاوسیبل ہے یہ ایک ورڈ فلاس بیٹل ہے جو کی بہت زیادہ دینجرس ہے لیکن یہ آرڈر ورسٹ کیس سینیریو وہ پریونٹ کرنے کے لئے اور میرے خیال سے ورسٹ کیس سینیریو سی پی زیرو کے ساتھ سے یہ ہے کہ کائیڈو کو لوفی ہرا دے اگر لوفی وہاں پہ جیتا ہے تو ورڈ میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے کیونکہ ایک وار میں دو یانکوز کا ڈاؤن ہو جانا بہت بڑی بات ہو جائے گی ون پیس میں ایزو بھی زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کنورسیشن سنتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا سٹرو ہیٹ کے ساتھ کیا سین ہے مطلب سٹرو ہیٹ پہ اتنا پوری دنیا کی نظر کیوں ہے اس طرح سے کچھ جس میں اور سی پی زیروس کنورسیشن کے بیچ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ورڈ کے سینائریو بس ایک ریومرس ہیں جو امر کو لگتا ہے شاید یہ اسی ورڈ کے سینائریو کی بات کر رہے ہیں کہ لوفی بیٹل میں وکٹیریس نکلتا ہے اور آگے چپٹر میں دکھاتے ہیں کاسل بیسمنٹ کو ہی پورے کاسل میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک جراف کیکو اور ایک جراف یہاں پر کیکو اور کینمون کو لے کر جا رہا ہے کہیں پہ جس کی کمر پہ اوسوپ بھی بیٹھا ہوا ہے آگے چپٹر میں کافی سارے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جیسے یہاں پر دکھا دیا ہے اوسوپ کو کیکو کینمون آگے کیرٹ اور نیکو ماموشی کو بھی دکھایا ہے وہ بھی آئیلنڈ پر انہیں اب ایسا لگ رہے ہیں کہ آئیلنڈ کبھی بھی کولائپس ہو سکتا ہے تو ہمیں جلدی جلدی کچھ کرنا پڑے گا یہاں سے نکلنے کے لیے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ آئیلنڈ کتنی دیر تک ہوا میں اڑتا رہے گا اور ٹھیک ٹھیک پوزیشن میں رہے گا کیونکہ لگ بگ اونی کا شیما توا ہوتا ہی جا رہا ہے دیرے دیرے اور زورو کا بھی یہاں پہ دکھا دیا گیا ہے زورو اونی کا شیما آئیلنڈ سے نیچے گر رہا تھا لیکن فرینکیو اسے کیس کر لیتا ہے اور زورو بہت زیادہ انجرڈ ہے زورو اتنا انجرڈ ہے کی فرینکیو کو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ زورو شاید مر بھی چکا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم زندہ ہونا زورو آگے دکھاتے ہیں پرفارمنس ہال کو پرفارمنس ہال نہیں یہ ہے کنیمل کینڈم بات فور ہیڈ فلور انسائیڈ در ڈوم یہاں پر ہے نامی اور زویس وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ شور ہو رہا ہے اور انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جو گراؤنڈ شیکنگ ہوئی تھی تو وہاں پر بگ موم کو ہرا دیا گیا ہے ٹرفل گار لو اور کٹ کے دوارا جس چیز سے زویس تھوڑا سا اداس ہے لیکن فریامی اس سے کہتی ہے کہ زویس تم فیصل لگا لو تم کس کی زیادہ کیر کرتی ہو میری یا پھر بگ موم کی وہاں پر اٹاما کا جو ایک بڑا سا پیٹ ہوتا ہے جس کا نام بہت ہی عجیب سا ہے ہی ہی مارو کوما چیو وہ بھی زمین پر گڑا ہوا ہے اور لوگ اسے اپریشیئٹ کر رہے کہ تم نے کافی زیادہ اچھا کیا اور سب لوگ پریشان ہیں کہ سیلنگ دھیرے دھیرے کولیپس ہوتی جا رہی ہے مارو کو بھی وہاں پر یہ چیز کھڑا ہو کے دیکھ رہا اور اس کو احساس ہو گئے کہ یہ آئیلنڈ اس وقت دنیا کا سب زیادہ دینجرس آئیلنڈ بن چکا ہے اور انہی کا شیما میں دکھایا گیا ہے ایک بہت زیادہ بڑا بھیڈا اور انہی کا شیما آئیلنڈ پر پورے میں شور ہو رکھا ہے کہ بگ موم اب گر چکی ہے اور ٹرفل گارلو کے کرو میمبرز بہت زیادہ خوشوں کہہ رہے ہیں یو ڈیڈیٹ باس ٹرفل گارلو اور یوسٹس کے دونوں زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سیلنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کٹ اسے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس اب بھی تھوڑی سٹیند بچی ہے کائیڈو کے لیے ٹرفل گارلو جواب میں کہتا ہے نہیں اب میں ختم ہو چکا ہوں اور اگر اگر اس فائٹ میں سے کائیڈو باہر نکل کے آتا ہے مطلب کائیڈو کا جیت جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ریزسٹنش ہو کرنے کی بھی ویل پاور نہیں بچی ہوئی ہے تو مطلب اگر کائیڈو فائٹ میں جیتا ہے تو ٹرفل گارلو اب کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر کائیڈو سے آرام سے مار سکتا ہے یا کیپچر کر سکتا ہے پھر آتے ہیں روف ٹاپ کو جہاں پر لوفی اور کائیڈو فائٹ کر رہے ہیں کائیڈو ہاں پر سنس کرتا ہے اور لوفی سے بھی پوچھتا ہے کیا تم نے وہ سنس کیا ان دونوں کا احساس ہو چکا ہے کہ بگ موم فائٹ ہار چکی ہے اور جس چیز پر کائیڈو بہت زیادہ شاید سے اداس ہے اور لوفی خوش ہے کہ ٹرفل گارلو اور جیگی نے یہ کام کر دیا ہے کائیڈو اپنا تھوڑا سا پاسٹ یاد کرتا ہے جہاں پہ کنورسیشن دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ پہلی بار بگ موم سے ملا تھا وہ پوچھتی ہے کہ تم کتنے سال کے ہو بچے مطلب بگ موم کی عمر کائیڈو سے کافی زیادہ ہے اور کائیڈو سے پندرہ سال کا تھا بگ موم ہو سکتا ہے کافی عمر کی ہو اور اس وقت بگ موم بھدی نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بہت سے پہلے جو پرچھائی دکھائی جاتی تھی بگ موم کی وہ سچ میں بگ موم کی ہی تھی کیونکہ جب بعد میں بگ موم کو دیکھا تو وہ موٹی سی اور بھدی عورت تھی لیکن یہاں پر بگ موم اچھی سندر عورت ہے اور بگ موم کائیڈو سے وہاں کہتی ہے کہ تم پہلی بار راکس کے ساتھ ٹیم اپ کر رہے ہو اور وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے بات کرنا میرا نام ہے لن لن اور میں ایک دن کینگ آف دی پائرٹس بن جاؤں گی سی کی ملابہر کسی کا جیسے ون پیس میں گول ہے تو بگ موم کا بھی گول ہے اور اس وقت ہی کائیڈو سے بگ موم نے دوستی کری تھی اور کائیڈو بہت زور سے رو رہا ہے کہ میں اس اولڈ ہے کو بہت زیادہ ٹائم چا جانتا تھا ہم نے جب پیس کو کلیم کرنے کی بہت لی مطلب ہم دونوں نے ایک ساتھ ون پیس کو کلیم کرنا چاہا تب تم ہار گئی اور تب ہی لوفی اپنے ٹرانسفورمیشن کر دیتا ہے فورت گریئر سنیک مین میں اس کا پورو نام لوفی نے دیا ہے سنیک مین ہائیڈرا سنیک مین فارم لوفی کی کافی کم دیکھی گئی ہے سیریز میں اور ہم اتنا معلوم ہیں سنیک مین کافی زیادہ سپیڈ کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے سنیک مین میں لوفی کی اور لوفی وہاں پر کہتا ہے کہ تمہارے ایمبیشن میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے سپیشلی جب ان ایمبیشن کی وجہ سے تمہیں کچھ لوگوں کو بھوکا رکھنا پڑے گا وہ مطلب جہاں پر بات کر رہے ہیں کائیڈو کے ایمبیشن کی وجہ سے جیسے وانو سفر کر رہا ہے وانو کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس وجہ سے لوفی کہتا ہے this is my final gear 4 I am not stopping until I have complete out of strength لوفی آپ رکھنے والے نہیں ہیں جب تک وہ بلکل exhaust نہیں ہو جائے اگر ترفل گرل اور یوستس کٹ کی طرح اور کائیڈو کے سمجھ نہیں آرہے کہ یہ پنچس کہاں سے آرہے ہیں کیونکہ فورتھ گئر میں جو سنیک مین ہے اس میں لوفی کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوفی آخر میں چلا کے کہتا ہے کہ میں تمہیں وانو سے باہر نکال دوں گا اگر ہم آخری چیز بھی کروں گا تو اور لوفی لگا تر کائیڈو کو پنچ کیے جا رہا ہے تو مجھے ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک فائٹ بھی آگے زیادہ دیر چلنے والی ہے کیونکہ ایک بھر بگ مو مار چکی ہے تو اب کائیڈو کی فائٹ لہذا لمبی چلانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا بلکہ سب کی ہی فائٹ ختم ہو چکے کسی کی فائٹ بچی نہیں ہے اور اب کائیڈو کو لوفی ہرا بھی دیتا ہے تو سی بی زیرو نے آرڈر چاری کر دی ہے کیوں ان سے لوفی کو الیمنیٹ کرنا ہے تو اس وقت جو نیکو اور آبین ہے وہ بھی ان کے لئے سیکنٹری ٹارگیٹ ہے پرائیمری ان کے لئے لوفی ہو چکا ہے تو اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس فائٹ میں اگر لوفی جیت بھی جاتا ہے جو کی احساس مجھے ہے کہ جیتے گا ہی جیتے گا تو آگے وہ کیسے سروائب کرے گا لوفی کو کون بچائے گا تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اگلے چپٹر میں مجھے امید ہے اگلے چپٹر میں ہو سکتا ہے ون پیس میں اونیگر شیما والار ختم ہو جائے بیٹل بھی انڈ ہو جائے اگر یہ ویڈیو اور چپٹر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر